موسیقی 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 ہمانا بھنہ باقی ہے اس زمانے میں تمہارا کیا ہوگا تم کس طرح سے زندگی گزاروں ایک علاج میں بتاؤں ہر زمانہ چاہے جیسی بھی سختیوں والا آئے کل کو اگر فسادات بھرکا دیئے جائیں تمہارے سامنے تمہارے بچے زبا کر دیئے جائیں تمہارے سامنے تمہاری عورتوں کے دپٹے چھنگ لیئے جائیں قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں ہوں گی مسجدوں کے مینار و غنبت ختم کر دیئے جائیں یہ سارے حالات بڑھتے جائیں گے تو کیا تم ان طوفانوں سے کھبرا کر یہ فیصلہ کر لو کہ جب تک میں اس دین میں راؤں گا روزانہ ایک مسئیبت کو جہلنا پڑے گا اچھا ہے ان کی ہی جائے جائے کروں جیسے کچھ چلے گئے تمہارے حزیزو اگر تمہارا قدم ذرا برابر ڈکمگا گیا تو تم آج ہی سے تیہ کر لو کہ تم ایمان میں آئی نیتے منافقت میں تھے نفاق تھا جس کا ایمان ہے وہ ان آندھیوں میں ایک ہی سہارے کے ساتھ زندہ رہے گا ایک ہی سہارا چھوڑو کوئی قائد نہیں ملنے والا ہے مشکل ہے رہنما قائد جماعت پارٹی نگران سپہ سالار یہ سب ایک طرف رکھو ان حالات میں تم ہر طرف دیکھتے رہو گے جس کو آلہ حضرت نے برمایا ہے ساتھی ساتھی کہکے پکاروں ساتھی ہو تو جواب ہے پھر جھنجلا کر سر دے پٹخو چل رہے مولا والی ہے حالات ایسے آئیں گے کہ تم ساتھی ساتھی کہکر پکارتے رہو مدد کے لئے کوئی نہیں آنے والا ہے اس زمانے میں ایک ہی سہارا ہوگا فرمایا بزرگوں نے کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی ان آندھیوں سے وہ ٹکرا کر کے بھی ثابت قدم رہے گا وہ ثابت قدم رہے گا ہر آنے والی آندھی کا رخ مور دے گا قتل بہت سارے ہو جائیں گے امتحانات بہت سارے ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی اور سچا وفادار ان آندھیوں کو فیس کرے گا مقابلہ کرے گا اور اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی جو سب سے بڑی مدد آنی ہے انتظار ہے سب کو حالات بدلنے چاہیے سنو ایک بشارت میں دیتا ہوں یہ شیر یوں ہی میں نہیں سناتا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے یہ یوں ہی نہیں کہتا یوں ہی نہیں کہتا اللہ کی سب سے بڑی مدد جو آنے والی ہے وہ قریب ہے قریب ہے قریب ہے وہ کس طرح سے آئے گی انقریب مدینہ تیبہ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کے باس اور اس وقت اکتاب اوتاد ابدال اولیاء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر وہ نکلیں گے اور پھر ملک شام آئیں گے تو امام مہدی کا زمانہ انقریب ہے میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا آپ نے ابھی شاعر سے سنا اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہاں صرف تمہارے گاؤں میں نہیں رہے گا انشاءاللہ امریکہ میں بھی رہے گا یورپ میں بھی رہے گا افریقہ میں بھی رہے گا اور جتنے چیختے چلاتے ان کی گردن پہ بھی رہے گا ہاں یاد رکھو اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے ہیں اسی لئے میں نے چند سالوں پہلے کہا تھا کچھ لوگوں کو تکھی لگتی ہے بات کڑوی لگتی ہے کہ مسجد توڑ کر اپنا مابد بنانا ہے مسجد کو ختم کر دیا شہید کر دیا بھئی حکومت تمہارے پاس طاقت تمہارے پاس کوٹ تمہارے پاس وکیل تمہارے پاس بنا لو بڑے زور شور سے سب بنا رہے ہیں ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ بنانے کیلئے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا قبلہ دیکھ کر بنا لینا یہ کیوں کہا کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرما ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی میرے عزیزوں مایوس نہ ہو آج کے ان حالات سے جو نوجوان مایوس ہو کر سراسینگی کے شکار ہو جاتے ہیں مجھے ان سے شکایت ہے آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے ہمیں پتا ہے اگرچہ بکری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تم سے خوف زدہ ہیں ڈرتی کیوں ہیں غریب مسلمانیں دیہات میں رہتے ہیں کام کاج نہیں ہے ان کے پاس تو جائدادیں نہیں ان کے پاس نوکریوں نہیں ان کے پاس فوج نہیں لیکن میڈیا کی زینت تم ہی تو ہو کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی حقیقت ہے یا نہیں کیوں ہم ہی ہم ہیں ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری اقبال نے کہا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا لیکن میرے عزیزو وہ وقت آئے گا وہ وقت آئے گا جب تمہارا عشق مچھلے گا اور تم عملی میدان میں آوگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوگا کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا دین پوری دنیا میں غالب فرمائے دین پوری دنیا میں غالب آئے گا کسی کو برا لگتا ہے لگے قرآن نے خود کہا ولو کریحل کافرون ولو کریحل مشرکون قرآن نے خود کہا ہے مشرکوں کو اگرچہ برا لگتا ہو لیکن دین غالب آئے گا اس کے غلبے کا وقت اللہ ہمیں دکھائے بس ہماری تمنا یہ ہے کہ آج مغلوبیت کا زمانہ ہے ہم مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں اے اللہ وہ دور بھی دکھا جب اسلام کا غلب آ جائے جب نظام مصطفیٰ ہو ہر جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتِ طیبہ طاہرہ کا دور دورہ وہ دور آئے گا عزیزانِ گرامِ وقار دو چند باتیں میں ارز کردہ ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو کیا ہوگا کچھ نہیں کیا صحابہ کی جانے نہیں گئیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اہلِ بیتِ اتھار ان کی جانے نہیں گئیں اس دور میں اگر ہم جیسوں کا کچھ ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید شہدہ امیرِ حمزہ میدانِ اہد میں اس حالت میں شہید کیے گئے تھے کہ سینہ پھاڑ کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے تو کیا یہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست اور ان کی ہار پر کوئی لانت کرے گا آج نعوذ باللہ من ذالک ہرگز نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی لی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چونٹی سے بھی مر جائیں گے اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چونٹی سے بھی نہیں مروگے بلکہ مودی سے بھی نہیں مروگے اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا ہے اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ جاؤ یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے اے مسلمانوں اپنے ایمان کو سنبھال ہو مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو اسلام کو چھپا چھپا کر کے مت رہنا تمہاری نمازیں کہاں ہیں تمہارے عمال کہاں ہیں تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے اسلام کو ظاہر کرو تمہارے چہروں سے بھی تو پتا چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہو تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام تو نظر آنا چاہیے اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگا ہے اسلام تھا اسلام ہے اور اسلام رہے گا کہاں رہے گا تمہارے گھر میں کب رہے گا ایف ڈی بی سی کے میوچل فنڈ سے ایس ای پی کا میسیج کب رہے گا تمہاری زندگی میں کب رہے گا جب تم خود اسلام کو اپنے گھر میں پسند کرو اپنے بچوں پر پسند کرو اپنی عورتوں پر پسند کرو تو پھر دیکھو مجال ہے کوئی اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھائے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف سے کوئی رغبت باقی نہیں رہ گئی ہے اللہ کریم آپ سب کو اسلام کا سچا سپاہی بنا کر کے رکھیں عزیز آنگرہ میں وقات میرا میسیج صرف اتنا ہے کہ جینا ہے تو عشق رسول میں جیو اور موت آئے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے اس تمنا کے ساتھ جیو انشاءاللہ العزیز یہاں پر کوئی بال بے کا نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو حضور کی محبت میں ہوگا مکہ مکرمہ میں جب بلال حبشی کو لوگ مارتے تھے ان کے سینے پر پتھر رکھتے ان کو انگاروں میں سلایا جاتا تھا تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسلام نہیں 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 اب اسلام نہیں کہوں گا تمہارے بھگوانوں کا نام لوگ نہیں ان مسئیبتوں میں بھی وہ ثابت قدم رہے اور چند دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو آزادی عطا کی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گئے چھے سال کے بعد مکہ واپس آئے توجہ چھے سال کے بعد مکہ جب رسول اللہ کے ساتھ واپس آئے مکہ فتح ہو چکا تھا اور رسول اللہ نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا دنیا دیکھ رہی تھی چند سالوں پہلے یہی وہ بلال ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا پیروں میں اور آج یہی بلال خان کعبہ کی چھت پر ہے آزان دینے کے لئے کتنی تبدیلی ہے یہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کی عزت کو خانہ کعبہ سے بھی بلند کر دیتا حضور کی محبت میں زخم کھایا ہے حضور کی وفاداری میں ثابت قدم رہا ہے تو اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا عزیزانِ گرامی وقار آج اگر مسئیبتیں آتی ہیں تو آلہ حضرت کا یہ شعر یاد رکھ لینا آلہ حضرت نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے ہمارے لئے مقصد آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے مسلمانوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرو میرا کہنا صرف یہی ہے کہ جلسے بہت ہو چکے رات رات بہت چاکتے ہو اور لوگوں کے سامنے تمہارے نہرے تمہارے جلود سب بہت ہو گیا عشق رسول کا مظہر بن کر کہ کسی دن اگر تم کسی گلی سے بھی گزر جاؤ مولا تمہاری خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی طرف پھیر دے گا اسلام کی طرف لوگ صرف تمہاری خوشبو سے آ جائیں گے تمہاری دبلی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی بس شرط یہ ہے کہ تم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر کے تو نکلو تمہارے اندر وہ تبدیلی آ جائے ابھی مولانا آپ سے پوچھ رہے تھے جلسے کا حصول یہی ہے کہ کاش اس جلسے میں کوئی بیٹھا ہوا غیرت مند جبان یہ اہد کرتا کہ میں میرے مصطفیٰ سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں میرے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں یہ جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے یا نہیں آپ کے ساتھ آپ جان سے زیادہ محبت کرتے اپنے نبی سے سب نہیں کرتے یا پھر سو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ اٹھانے کے لئے نہیں کہہ رہا ارے میرے عزیزوں میں تو گردن کٹانے کی بات کر رہا ہوں ہاتھ تو بہت چھوٹی جی کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر حضور سے جان سے زیادہ محبت ہے تو کوئی جوان یہ اہد کرتا میرے نبی کو نشہ پسند نہیں تھا میں کبھی نشے کے قریب نہیں جاؤں گا میرے رسول کو کبھی گانے پسند نہیں تھے میں گانے کبھی نہیں سنوں گا ترک کر دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے لئے حرام فرمایا ہے شراب تو دور کی بات ہے کوئی چھوٹے سے ہل کے قطرے کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس لئے کہ میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والوں کو کل قیامت کے دن جہنمیوں کا خون اور پیپ کھولا کر کے پلایا جائے ہم میں سے کوئی وہ عذاب سہنے کے قابل نہیں یہ اہد کر کے اٹھتا تو یہ حقیقت میں عشق رسول کا مظاہرہ ہوتا یہ حضور سے محبت کا حدیعہ ہوتا لیکن ہوتا یہی ہے کہ تمہارے اندر نعرے لگانے کی طاقت بہت زیادہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مر مٹنے کی بات کرنے کا جذبہ بھی ہے لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا جذبہ کیوں نہیں حضور پاک کا واسطہ دیتا ہوں زندگیاں بدل ڈالو زندگیاں بدل ڈالو اور اگر تم نے اپنے محلے سے شروعات کی دیکھتے ہی دیکھتے یہ فضا پورے ملک میں قائم ہو جائے گی پورے ملک میں قائم ہو جائے گی تم اپنی مسجدوں کی پابندیاں شروع کر دو تمہاری مسجدیں بھری ہو تمہارے نمازوں سے تمہارے سجدوں سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہمارے علاقے میں ایک محورہ کہا جاتا ہے ایک محورہ ہے کھلا میدان ہوتا ہے تو کتوں کا راج ہوتا ہے اگر میدان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو کتے راج کرنے لگ جاتے ہیں صاحب کچرا بھی وہیں پر کتے بھی وہیں ایک دوسرے کو بھونک رہے ہیں چڑ رہے ہیں کود رہے ہیں یہی ہے یہ محورہ ہی نے حقیقت بھی ہے جب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی کسی کتے کی مجال نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دے گی تمہاری مسجدیں بیران ہو گئیں مسجدیں خالی ہونے لگیں جس کی وجہ سے آئی رہا غیرہ نتھو کھرہا مسجدوں کی طرف آنے لگ گیا مینار پر کبھی حملے گمبدوں پر کبھی حملے اے نوجوانوں یہ مسجدیں آج تمہیں پکار رہی ہیں آجاؤ مجھے آباد کرو آجاؤ مجھے آباد کرو ایک نہیں کئی مسجدیں شہید ہونے کی کگار پر ہیں اسے لئے آج بدلو آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میری تقریر کا خلاصہ میں لب لباب آخر ختم اس بات پر کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقطے پر جمع ہو جاؤ اللہ کریم تمہیں کیا نہیں دے گا تم آج یہ سوچتے ہو ہماری سیاست کیسے ہماری حکومت کیسے ملے گی ہماری قیادت کیسے ملے گی ہماری کوئی ویدولت کیسے آئے گی سب آئے گا ارے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی آیت کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے کی محمد سے وفاتوں نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں یہ سیاست چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں حکومت چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں اللہ کریم تجھے لاہو قلم اتا کر دے بس شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو ہمیں کرنی ہے شہنشاہِ بدحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو